عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے کیسے ادا کریں گے اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا سب سب کو چاپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یاد رکھے گا امام کے پیچھے اگر امام بن کے پڑھا رہے ہیں تو مسئلہ بالکل الگ ہوگا اب اس میں مختصر جو ضروری ضروری ہے وہ سب آپ کو بتا رہا ہوں کب ہاتھ چھوڑیں گے کب کیا کریں گے نہیں کریں گے سب سے پہلے نیت سمجھئے نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو زبان سے ادا کرنا زبان سے بولنا کوئی ضروری فرض نہیں ہے پھر بھی زبان سے بول دیں گے تو اچھی بات ہے دل میں جو سوچ رہے ہیں وہی کافی ہے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے اس طرح بولیں گے کہ میں دو رکعت واجب نماز عدل ازہا کی اگر بقرید کی نماز ہے تو عدل ازہا اور اگر بقرید کی نہیں ہے عدل فطر ہے تو عدل فطر بولیے میں دو رکعت واجب نماز عدل فطر کی امام کے پیچھے چھ زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیے یاد رکھئے گا اس میں اتنا ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی نیت ہو گئی نماز ہو گئی میں نے جو ابھی لمبا چوڑیا اتنا جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے اتنی لمبی نیت پڑھ کے آپ کو میں نے بتایا ہے یہ سب ضروری نہیں ہے نہ واجب کہنے کی ضرورت ہے نہ چھ زائد تکبیرات کہنے کی ضرورت ہے کچھ نہیں ہاں اتنا ضروری ہے آپ کے دل میں خیال ہو کہ میں عید کی یاد وقرید جو بھی ہے عید کی نماز ہے تو عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اتنا خیال ہو آپ کی نماز ہو گئی اب اس کے بعد ہاتھ باندنا ہے ہاتھ باندنے میں اتنا ضروری ہے خیال رکھنا کہ پہلے اللہ اکبر امام کہے گا ہاتھ باندے گا اس کے بعد آپ امام کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندیں گے اگر امام سے پہلے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باند لیتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے امام پہلے اللہ اکبر کہے اس کے بعد آپ کہیے گا اب اس کے بعد جب اللہ اکبر کے کحاد باندھ لیں گے تو فوراں سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارو قسمکا و تعالی جدوکا ولا الہ غویرک وہی سنا جو عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں امام صاحب بھی یہی پڑھیں گے آپ بھی یہی پڑھیں گے آپ کو بھی پڑھنا پڑھے گا اللہ اکبر آپ کو بھی کہنا پڑھے گا اور آپ کو سنا بھی پڑھنا پڑھے گا اس کے بعد اب زائد تکبیرات شروع ہو جائیں گے وہ کیسے چھے زائد ہیں تین تکبیر اکسٹرا کہیں گے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں تین تکبیر اکسٹرا کہیں گے اب تین تکبیر اکسٹرا کہنے کا وقت آ گیا سنا کے بعد کیسے کہیں گے اب اس کے بعد سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجئے پہلی تکبیر پھر اس کے بعد ایک دو سیکنڈ کے بعد پھر امام صاحب دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے کان تک کہتے ہوئے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے یہ دوسری تکبیر تھی زائد تکبیرات میں سے پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے یہ تیسری تکبیر جو زائد تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ باندھنا ہے زائد تکبیر میں یاد رکھے گا پہلی تکبیر جو نماز شروع کرتے وقت کہتے ہیں وہ تو فرض ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے یہ جو ایکسٹرا تکبیر سنہ کے بعد ہم کہہ رہے ہیں تین تکبیر پہلی دو تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اب اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے چپ چاپ رہنا ہے اب امام صاحب کا کام ہے وہ کیا کریں گے وہ عوض بللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر زور سے قرات شروع کریں گے الحمدل شریف پھر اس کے بعد سورہ وغیرہ اس طرح چلے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو قرات نہیں کرنے ہے چپ چاپ رہنا ہے اب امام صاحب جب رکو کا ٹائم آئے گا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیے اب رکو کی تسبیح کیا ہے اگر آپ ازیم اجیم جیم سے یا زا سے کہہ دیتے ہیں پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی اسی لئے اگر آپ توازواز جو ہوتا ہے اگر اس سے کہہ سکتے ہیں جیسے اگر بالکل صحیح تلفز کر سکتے ہیں تو کریے ورنہ آپ کہیے تاکہ آپ کی نماز بچ جائے اگر آپ کہہ سکتے ہیں صحیح سے تو کہیے کوئی حرج نہیں ہے اگر کہتے کہتے زبان پھسل گئی تو الگ بات ہے لیکن اگر آپ صحیح سے تلفز کر سکتے ہیں تو ضرور ادا کریے یہی سنت ہے سبحان ربی العظیم رکو میں کرنا اس کے بعد جب آپ رکو میں تسبیح کہیں گے تین مرتبہ پانچ مرتبہ جتنا آپ کو موقع مل رہا ہے کہیے اس کے بعد امام صاحب رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے آپ بھی امام کے ساتھ اگر آپ دو مرتبہ تسبیح بولے ہیں چھوڑ دیجئے وہیں امام کے ساتھ اٹھ جائیے پانچ مرتبہ کہنے کی چکر میں تھے چار مرتبہ بولے تھے امام صاحب اٹھ گئے وہیں چھوڑ کے سیدھا امام کے امام کی اتبا ضروری ہے آپ کے لئے تسبیح سنت ہے اور یہ امام کی اتبا واجب ہے لہٰذا تسبیح سے زیادہ واجب کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ سنت سے زیادہ واجب کا حق ہوتا ہے تو اسی لئے جب امام اٹھ گیا تو آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا آپ اٹھ جائیے اب جب اٹھیں گے تو امام تو سمی اللہ احلی من حمیدہ کہہ کے اٹھے گا لیکن آپ کو سمی اللہ احلی من حمیدہ نہیں کہنا ہے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے چپ چاپ جب امام سمی اللہ احلی من حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کہنا ہے کیا کہنا ہے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ امام کو کیا کرنا ہے وہ چھوڑ دیجئے وہ سب ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے امام کے ایچھے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اب اس کے بعد آپ کو ربنا لکل حمد کہنا ہے کھڑے کھڑے اس کے بعد امام صاحب سزدے کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے کو آ جائیں گے آپ بھی وہی امام کے پیچھے کہتے کہتے سزدے کو آ جائیں گے ایک سزدہ کریے سزدے میں وہی تذبیح جو سزدے کی تذبیح پڑھتے ہیں وہی پڑھئے گا سبحانہ ربیالعلا تین مرتبہ جو بھی آپ کو موقع ملے اس کے بعد ایک سزدہ پھر اس کے بعد بیٹھیں گے پھر دوسرے سزدے میں جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے سزدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ لیں گے اب کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لئے یہ دین کی دو رکعت ہوتی ہیں ان میں سے دوسری رکعت ہے ہم پہلی رکعت پڑھ چکے ہیں دو سزدے کے بعد اب امام صاحب کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے قرات شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد سورہ وغیرہ پڑھیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اب آپ کو چپ چاپ کھڑے اور رہنا ہے تو سنتے رہنا ہے امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں غور سے سننا ہے قرآن یہی کہتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو تو آپ چپ ہو جائیے اور غور سے سنیے اور آپ غور سے سنیے یہی قرآن کا حکم ہے لہٰذا امام صاحب جب قرات کریں گے تو آپ کو چپ چاپ رہنا ہے اور سننا ہے اس کے بعد جب قرآن مکمل ہو جائے گی پہلی رقعت میں تین اکشرا تقبیر قرآن سے پہلے تھی اور دوسری رقعت میں قرآن کے بعد ہوگی ٹھیک ہے ڈائرٹ کھڑے ہونے کے بعد قرآن سروع کر دیں گے امام صاحب آپ کو چپ رہنا ہے قرآن کا مطلب ہے سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنا اس کو قرآن کہتے ہیں دیکھیں ایک مسئلہ اور بیچ میں سمجھ لیجئے آپ کو صرف قرآن نہیں کرنی ہے قرآن کیا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ عوض باللہ بسم اللہ جو بیچ میں پڑھتے ہیں یہ سب قرآن ہے تو قرآن نہیں کرنی ہے قرآن کے علاوہ جو بھی اور کام ہیں جیسے رکو میں جاتے وقت رکو کو جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے اسی طرح رکو سے اٹھنے کے بعد ربنا الحمد کہنا ہے سمجھ اللہ اللہ امیند آپ کو نہیں کہنا ہے بلکہ امام کے لیے ہے وہ آپ کے لیے تو ربنا الحمد ہے اس کے بعد سزدے کو جانا ہے سزدے کی تذبیع اتحیات وغیرہ سب آپ کو کہنا ہے سب آپ کو پڑھنا ہے صرف قرآن نہیں کرنی ہے قرآن یہی کہتا ہے آپ کو اور حدیث سبھی ہی پتا چلتا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جو اب قرآن دوسری رکا چل رہی ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ ملائیں گے آپ کو چپ چپ سننا ہے اس کے بعد سورہ ملائیں گے اس کے بعد اب تین مرتبہ اکشٹرہ تقبیر کہنا ہے تین اکشٹرہ تقبیر کیسے تین اکشٹرہ تقبیر بہت گوھر سے سمجھئے گا قرآن مکمل ہو گئی اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے لٹکا دیں گے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے یہ پہلی تقبیر اکشٹرہ تھی دیکھئے پہلی رکاعت میں تین اکشٹرہ تقبیر اور دوسری رکاعت میں بھی تین چھ زائد چھ اکشٹرہ تقبیر واجب ہیں چھوڑیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی اس لئے واجب میں آپ کو یہ تقبیر آپ کو بھی کہنا پڑے گا اگر امام کے پیچھے پیچھے صرف آپ ہاتھ اٹھاتے رہیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن واجب ہو لیادہ اور نماز آپ کی بیکار ہو جائے گی اس لئے امام کے پیچھے پیچھے آپ کو بھی یہ تقبیر کہنا پڑے گا کیونکہ یہ تقبیر واجب ہے چھ اکشٹرہ تقبیر ٹھیک ہے تو اب جو ہے بہت باریک ہے یہ مسئلہ سب لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں اس کے بعد پہلی تقبیر تو ہو گئی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیئے اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ دوسری تقبیر ہوگی اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ دوسری اکشٹرہ تقبیر تھی دوسری رکعت کی دوسری اکشٹرہ تقبیر پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ تیسری اکشرا تکبیر تھی دوسری رکعت کی تین اکشرا تکبیر ہو گئی چھے تکبیر مکمل اس کے بعد اب ہم تو کھڑے ہیں ہم کو اب رکو میں جانا ہے اب ہم رکو میں جائیں گے رکو کی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اب اس تکبیر میں ہم کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے کیونکہ ہاتھ اٹھانا جو تھا وہ اکشرا تکبیر میں تھے چھے اکشرا تکبیر میں پہلی رکعت میں تین اور دوسری رکعت میں تین ہم تو کر چکے ہیں لیکن یہ جو اب جو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکو کو جا رہے ہیں ہاتھ اس لیے نہیں اٹھائیں گے یہ جو رکو کو جانے کی تکبیر تھی ایکسٹرا تکبیر نہیں تھی لہٰذا ہم جو چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے یہ چوتھی تکبیر رکو کی تکبیر ہے ایکسٹرا تکبیر نہیں ہے اس لیے اب رکو کو جائیں گے پھر رکو میں دروش شریف پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھیں گے سلام پھیر دیں گے یہ آپ کی عید کی نماز یا بقرائید کی نماز مکمل ہو گئی اگر عید کی نماز ہے تو نیت دل میں سوچئے گا میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے اگر بقرائید کی نماز ہے تو دل میں سوچئے گا میں بقرائید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں آپ کی نماز ہو گئی گیرنٹی دیتا ہوں اور کئی حوالے کئی کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک پوائنٹ کی بات سمجھئے کچھ لوگ اس میں کمنٹس کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ حدیث کے خلاف ہے دیکھئے گا اگر آپ کو حدیث کا علم نہیں ہے تو یہ طریقہ آپ کو حدیث کے خلاف ہی لگے گا حدیث آپ ایک طرفہ مت دیکھئے گا حدیث کئی قسم کی حدیثیں ہیں کئی طریقے کی حدیثیں ہیں اسی لئے میں نے جو ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے یہ طریقہ بالکل حدیث سے ثابت ہے ابھی اگر کہیں گے پھر حدیث دو اس کے لئے تو پھر لمبا وقت لگے گا یہ ویڈیو آپ کو نماز کا طریقہ بتانے کے لئے ہے حدیث کے ساتھ دلیل دے کر ایک ایک گھنٹہ بیان کرنے کے لئے نہیں ہے اس لئے میں حدیث یہاں پر پیش کر کے ایک گھنٹہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں ہاں اگر آپ اس پر تفصیل سے کلام کرنا چاہیں جاننا چاہیں تو ہماری یہ کتاب ہے عربی میں کتاب ہے علاؤس سنن پڑھ لیجئے پوری ڈیٹیلز اور پورا طریقہ دلیل کے ساتھ حدیث کے ساتھ صحابہ کی زندگی کے ساتھ موجود ہے